اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب خیریتیں امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت ہوں گے آج میں پلاو بنا رہی تھی اکھنی پلاو تو میں نے سوچا اس کی ریسیپی بنا کر شیئر کرتی ہوں آپ سب کے ساتھ تو اگر میری یہ ریسیپی اچھی لگے اکھنی پلاو کی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری اس ریسیپی کی ویڈیو کو اکھنی پلاو کے پوری وچ کریں پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو ضرور چلی ہم اکھنی پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اکھنی پلاو بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک کلو گوش ایک کلو گوش لیا ہے میں نے میں بتاتی جاؤں گے آپ کو کیسے بناتی ہوں اور لیا ہے یہ دو پیاز میڈیم سائز کے اور ایک موٹھی لسن لیا ہے میں نے اب میں میرے گوش کو کوکر میں ڈال دوں گی اور گیس پہ جڑھا دوں گی یہ دیکھیں کوکر کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے گیس اون کر دیا ہے اب میں میرا گوش اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ ایک کلو گوش ہے میرا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں میرے گوش میں یہ لہسون اور پیاز کو میں نے کٹ لیا ہے دھولیے ہیں اچھے سے اور ہی ادرک لیا ہے یہ اتنا ادرک لیا ہے میں نے اب ان سب کو پیس کر میں گوش میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے لہسون پیاز اور ادرک کو میں نے پیس لیا ہے اب میں اسے میرے گوش میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے ادرک لہسون میں نے اس میں ڈال دیا ہے میرا یاز تینوں کو اب میں اس میں ڈالوں گی نمک یہ دیکھیں ایک چمچ نمک ہے میرا سواد و نوسار ڈالی ہے آپ مجھے لگے گا تو میں اور ڈال لوں گی اور یہ دیکھیں ایک چمچ حلدی ڈالی ہے میں نے اس میں اور میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا تیل تھوڑا سا اور تیل ڈالوں گی میں اس میں دیکھیں اس پلی سے ڈیڑھ پلی تیل ڈالا ہے میں نے اس میں اب میں اچھے سے پکنے دوں گی میرے گوشت کو فل فلیم پہ بیج بیس میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اور چلاتی بھی رہوں گی اس گوشت کو یہ دیکھیں میرے گوشت نے پانی چھوڑ دیا ہے اچھے سے بنانا ہے مجھے اسے پانی سکھانا ہے اس کا پانی کو سکھنے دوں گی میں اچھے سے اسی میں گلے گا میرا گوشت پانی سکھا جاتا ہے پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ دیکھئے میرے گوشت کا پانی اچھے سے سکھا گیا ہے بلکھول بھی پانی نہیں ہے پانی توڑ لیا ہے میں نے اس میں سب اور میرا گوشت بھی گل گیا ہے چیک کر لیا ہے میں نے اگر آپ کا گوشت اس سٹیج پر نہیں گلے تو آپ اس میں پانی ڈال کر اور سیٹی لگا سکتے ہیں میرا گوشت گل گیا تھا میں نے اس کا سارا مشلاندہ جو پانی رہتا ہے گوشت جو چھوڑتا ہے وہ سکھا لیا ہے وہ سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو ہمارا گوشت مشلاند مارتا ہے یہ دیکھئے گل گیا ہے میرا گوشت اب میں اس کی اکھنی بناوں گی چلیے اب ہم اس کی اکھنی بناتے ہیں چلیے اب ہم اکھنی بنانے کی تیاری کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم اس میں ڈال رہی ہوں تیل دو چمچ تیل ڈال لیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سو تیل اور ڈال لوں گی میں یہ دیکھئے تھوڑا سو تیل ڈال لیا ہے میں نے ہمیں تیل کو اچھے سے گرم کر لوں گی یہ دیکھئے تیل میرا گرم ہونے لگ دیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالے کے پتے اور کالی میرچی اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاز دو پیاز کاٹے سے میرے میڈیان سائز کے یہ دیکھئے میرے پیاز فرائے ہو گئے ہیں ہم میں اس میں ڈال لیں گی یہ دیکھئے دماتر کو بھی میں نے دو مینٹ بھون لیا ہے ہم اس میں ڈالوں گی یہ دیکھئے اتنی ہری میرچی لی تھی میں نے بیچ میں سے کاٹ لیا ہے ان کو ہری میرچ کو بھی دو مینٹ فرائے کروں گی یہ دیکھئے دو مینٹ مرچ کو بھی بھون لیا ہے میں نے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں میرا یہ دیکھئے گوش میں نے ڈال دیا ہے اس میں گوش کو میں اچھے سے پانچ مینٹ اس میں بھونوں گی اچھے سپرائے کروں گی مسالوں میں اور تیل میں اسے ہلا ہلا کر بناوں گی میں کیپک میں نہیں دینا ہے نیچے یہ دیکھئے پانچ مینٹ میں نے بھون لیا ہے گوش کو اور فلیم کو لو کر دیا ہے میں نے ہم میں اس میں یہ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ اور آدھا چمچ ہلڈی پاوڈر ڈالوں گی اور یہ ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈالوں گی اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس میں پانی ڈال دوں گی اچھے سے مکس کر دوں گی ایک منٹ بھونوں گی بس اسے نہیں تو ہمارا دھنیا اور گرم مسالہ جل جائے گا چپک جائے گا نیچے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے میرا اکھنی کا کلر یہ ہو گئی ہے ہماری اکھنی تیار اکھنی کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت تیسٹی لگتی ہے یہ دیکھئے ایک منٹ بھون لیا ہے میں نے گرم مسالے اور دھنیا کو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ پانی پانی میں نے ناپ لیا ہے چاوال کا ڈبل پانی لیا ہے میں نے دو گلاس میرے چاوال ہے چار گلاس میں نے پانی لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی سارا پانی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے چار گلاس پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہم اس میں ڈال دوں گی چکر پانی کے حساب سے گوش میں میں نے پہلے بھی ڈال دیا تھا ہم اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے نمک ڈال دیا ہے میں نے اب اس کو چک لوں گی نمک کم ہوگا تو میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے میں نے دو گلاس چاوال لیا ہے میں نے ان کو بھگو دیا ہے ایک گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا میں نے انہیں اب میں انہیں دھوکر اچھے سے میرے گوش میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے چاوال کو میں نے دھو لیا ہے اچھے سے اور میرے گوش کے پانی میں بھی ڈکال آ گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی میرا چاوال چاوال ڈال کے دکھاتیوں میں آپ کو یہ دیکھئے چاوال ڈال دیا ہے میں نے اچھے سے میکس کر دوں گی ان کو اور کوکر کا ڈھکن لگا دوں گی اور دو سیٹی لگا لوں گی یہ دیکھئے میں نے کوکر کا ڈھکن لگا لیا ہے اب میں دو سیٹی لگا لوں گی اس میں یہ دیکھئے ہو گئی ہے میری دو سیٹی اور پریشر کو بھی میں نے اچھے سے نکلنے دیا ہے ہمیں اسے کھولوں گی ہمیں اسے کھولوں گی ہمیں اسے کھولوں گی یہ دیکھئے ماشاء اللہ ہم اسے میکس کرتی ہوں یہ دیکھئے اب میں اس میں ہرا دھنیا ڈال دوں گی دھوکر کاٹ لیا ہے میں نے اچھے سے ہو گیا ہے میرا پلاو تیار اب اسے گرما گرم سرو کیجئے اور اگر میری recipe پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز سبسکرائب ضرور کریں یہ دیکھئے ماشاء اللہ میرا پلاو یہ دیکھئے پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک کریں موسیقی